ناشوین اب کا ہم خبر دیتے چلیں حکومت سے حوانہ بنیادی معاہدہ عوام کو رلیف دینا ہے کشمیلیوں کے ازادی کوئی نہیں روک سکتا بدترین دشمن بھی ہمارے دور کی تعریف کرتے ہیں حکومت معاہدہ پر عمل کریں مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے معاملات برس کیے جائیں حکومت کے تحادی ہیں کشتی ڈوبی تو ان کے غلط فیصلوں کے باعث ڈوبے گی سلیم بریار کی رہاشقہ پر صبح وزیر باورزوان انصر بریار اور عمر ڈار کے ہمراہ میڈیا ٹاک پاکستان مسلمی کے سیکٹری جنرل اور وفاقی وزیر تارک بسوی چیمان مرکزی رہنمہ رکن قوم اسمبھی مونس الہینے سیالکورٹ میں سینئے نائب صدر چودی سلیم بریار کی رہاشقہ پر میڈیا سے گفتگو کی اس موقع پر صبح وزیر باورزوان انصر بریار اور طریقہ انصاف کے رہنمہ عمر فاروق ڈار بھی ان کے ہمراہ تھے تارک بشی چیمان نے کہا کہ حکومت سے ہمارا بنیادی معاہدہ عوام کو ریلیف دینا ہے بدترین دشمن بھی ہمانے دور کی تعریف کرتے ہیں مہنگائے کا جن بے قابو ہو چکا حکومت کو ہمارا مشورہ ہے کہ معاملات درست کر لیں مونس الہین نے کہا پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کے ازادی کو نہیں روک سکتی تارک بشی چیمان نے کہا ہم ساری زندگی پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے تحادی ہیں کسی بھی فیصلے کے لیے اپنی پارٹی سے رجوع کریں گے پاکستان دریقے انصاف ایک بڑی پارٹی ہے حکومت کو ہمارا مشورہ ہے کہ معاملات درست کر لیں اشیاء خرونوش کے قیمتوں کو حکومت ہی کنٹرول کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری پوزیشن واضح ہے دوسری تحادی اپنی پوزیشن واضح کریں حکومت کے تحادی ہونے کے باعث ہم ایک ہی کشتی پر سوار ہیں اگر حکومت کی کشتی دوبی تو ان کے اپنے غلط فیصلہ کے باعث دوبے گی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے مونے صلاحی ایمین نے کہا کہ عالمی برادی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور کشمیریوں پر بھارتی فوج کے مظالم روکنے کے لئے میدان میں آئے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر رکھا ہے نریندر موڈی کا مقروض شاہرہ پوری دنیا کے سامنے ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا رارہ ہر کشمیری کے دل کی آواز ہے اور کشمیریوں کی جدوجوہت ازادی میں ہر پاکستانی دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی اور بھارتی فوج کشمیریوں کے ازادی کو نہیں روک سکتے جبرو ستم اور قیدر بند کی یہ پابندی اجراد ختم ہوگی اور کشمیریوں کو ان کا حق مل کر رہے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نے ہر دون میں کشمیریوں کے لئے آواز بلند کی ہے اور شہدش اجاد حسین نے ہر مقام اور ہر پلات فارم پر کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف پوری قوت سے آواز اٹھائی ہے